اللہ اور عوم کی اتپتی منو کے ساتھ میں ہوئی یہ لائن ہے وہاں پہ آپ سنیں گے کہ اللہ کی اتپتی اور عوم کی اتپتی سب سے پہلے ہوئی ہے اللہ اور عوم کی اتپتی ایک ساتھ ہوئی ہے ہم ان کے بیان سے ان کے ساتھ نہیں جاتے ہم ان کے بیان کا سمرتن نہیں کرتے اللہ اور عوم نہیں بلکہ درم سجد اتنی دیکھئے کہیں پہ بھی ایسی آلوچنا نہیں ہوتی جب بات سبی دھرموں کو ایک منچ پہ بیٹھایا جاتا ہے تو سب سانتی سے گلے ملتے آرام سے بات کرتے کسی کے مند میں کیا بات ہوتی وہ آپس میں شہر کرتے گلت ہے اور مولانا جی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے واسطہ میں ہم اس سے تاکیب نہیں دکھتے ہم سمرتن نہیں کرتے اس چیز کا سمرتن نہیں کرتے ہم اچھی بات ہے لیکن یہ گٹنا نیند نہیں ہے ہم اس بات کا سمرتن نہیں کرتے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سمیہ شود کا ہے یہ سمیہ ریسرچ کا ہے اور یہ ریسرچ سے چیزیں جیسرچ صاحب عوم اور اللہ کو ایک کہنے کی بات ہو رہی ہے ذرا آپ سے یہ جاننا چاہیں گے اسلام کب آیا دیکھئے سب ہی جانتے ہیں اسلامی مانتہوں کا انسار کہ محمد صاحب اسلام کے انتیم اوتار ہے انتیم میسنجر ہے انتیم پیغمبر ہے سب ہی جانتے ہیں جب کوئی انتیم ہوتا ہے تو کوئی سیکنڈ بھی ہوگا کوئی پہلا بھی ہوگا کوئی بیچ میں بھی ہوگا اور جب ہم اسلامی مانتاؤں کا انصار بات کرتے ہیں تو پہلے اوتار پہلے نبی پہلے رسول حضرت آدم علیہ السلام ہے اور اس اعتبار سے دیکھا جائے تو بھارت جو ہے ہمارے لئے نہیں اپیتو سنسار میں بسنے والے پرتیک انسان کے لئے ہیں میرے شبدوں پر گور کیجئے کہ بھارت صرف ہمارے لئے نہیں اپیتو سنسار میں بسنے والے پرتیک انسان کے لئے پننے بھومی ہے دیوتاؤں کی زمین ہے اوتاروں کی زمین ہے کیوں کیونکہ مانو تا بھارت سے شروع ہوئی انسانیت بھارت سے شروع ہوئی اور پرثم مانو جب سرگ لوگ سے اس دھرتی پر اتارا گیا اور جس دھرتی کا سیلیکشن ہوا وہ میرا بھارت تھا تو حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے جہاں اتارا گیا سرندیپ جو کہ بھارت کا حصہ ہوا کرتا تھا اس میں اتارا گیا اور یہ بات اگر ہم ویدوں کو پڑھے تو ہمیں ویدوں میں یہ بات مل جاتی ہے رگ وید کے اندر یہ بات آئی کہ جنم منو جات کہ سب انسان منو کی سنتان ہیں ہندو مانیتاؤں کے انسار چودہ منونتر مانے جاتے ہیں چودہ زمانے مانے جاتے ہیں چودہ منو مانے جاتے ہیں جو سب سے پہلے جو منو ہے وہ سمویم بھو منو ہے خود سے پیدا ہوئے منو ہے جس کو رام چریتر معنیس میں شریف تلسیداز جی نے لکھا ہے اور یہ چوپائے اس کا اندر موجود ہے سمویم بھو منو عروشت روپا وہ کہتے ہیں کہ سمویم بھو منو عروشت روپا جنہ تے بھینر سریشتی انو پا سمویم بھو منو خود سے پیدا ہوئے منو اور ان کی پتنی شت روپا سو روپ والی ششت نامانم سو کے کہتے ہیں سو روپ والی جس سے اس انوپم سریشتی کی شروعات ہوئی دمپتی دھرم آچرن نیکا اس دمپتی کا دھرم اور آچرن بہتی نیکا تھا بہتی پویتری تھا جس کی شروع تی جس کا گھڑگان آج بھی مانو کرتا ہے کہ ہم سب ان کی سنطان ہیں جنہ منو جات سب منو کی سنطان ہیں اور اس منو کا نام سمویم بھو منو اور شت روپا بتایا گیا اس سے آگے بڑھ کر اگر میں بات کہوں تو بھوشے پران کے اندر بھوشے پران کے اندر تو نامی آدم آ گیا میں جو بھی بات کہوں گا فیپ سے کہوں گا اور یہ میں توقع رکھتا ہوں کہ لوگ فیپ کو چیک بھی کریں کہنے سے پہلے میں یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ بھوشے پران کے اندر بھوشے پران پہلا عدیاء چوتہ خند اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ آدم و پورش و مانو اور پتنی حوے و تی تتھا یہاں پر تو پھر نام بھی کھول دیا گیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھارت سے ہی مانو تا کی شروعات ہوئی تھی کالانتر میں اس کے بعد جب میں پورے گیان کی بات کر رہا ہوں بہت اچھا لگا اب ایک چیز میں اور کلیر کر دو اس وقت بہت زبردست منتھن چلنا ہے ہمارے بھارت میں منتھن چلنا ہے چیزیں جب منتھن ہوں گی تو کچھ چیزیں باہر نکلیں گی کسی کو پسند آئے یا نہیں آئے لیکن بھارت کو وشعورو بنانے کے زیمن میں اور بھارت کو وشعورو بنانے کے زیمن میں اور بھارت کو وشعورو بنانے کے لیے یہ ضرور یہ ہے کہ بھارت دنیا کی لیٹ کرے جلدی ہم وہ اس طرف جانے ہیں یہ بھارت کو اید ہونا ہے پھر یہ بھارت بیان کیوں آتے ہیں نہیں بھارت کو لوگ سوچتے ہیں تو بھارت ہو جاتا ہے